K.P. جناب بنام علی صاحب وزیراعلا K.P. جناب آزم خان صاحب Honorable Federal Ministers Provincial Ministers Advisor اور Ministry of Information کے آج بہت دکھی ہیں یہاں پر ریڈیو پاکستان کی جو عمارت ہے وہاں پہ آکے یہ وہ تاریخی عمارت ہے جہاں پر پاکستان بننیس پہلے ریڈیو کا نظام موجود تھا اور یہیں سے دہور سے بھی پشاور سے بھی تیرہ اور چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی آزادی کی صدائیں بلند ہوئیں اور پوری دنیا کو اس تاریخی سینٹر سے بتایا گیا کہ پاکستان الحمدللہ مارز وجود میں آ چکا ہے حضرت قائد عظیم تحریک کے نتیجے میں اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ نو مائی اور دس مائی کے دوران جو دلخراش واقعات رونما ہوئے اس نے پاکستان میں بسنے والے تئیس کھوڑ عوام کو شدید دلیس حدمہ پچایا اور غمر غصے کی ایک شدید لہر پورے پاکستان میں آنن فانن اس کی لہریں پھیل دیں جس سینٹر سے ازادی کی صدائیں انیشو سندالیس میں بلند ہوئیں اس کو جلا دینا راک کا ڈھیر بنا دینا کہاں کی اول بکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ملک دشنی کو ہو نہیں سکتی اور ساتھ ہی ملکہ چاگی کی جو یادگار تھی اس کو راک بنا دیا بلکل توڑ بھوڑ دیا حالکہ یہ یادگار پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے یہ اس کا ایک شاہگار تھا جو انیس سو تیاتر یا چوہتر سے جس کا آغاز جلوکار لی بھٹو محروم سابقہ اعظم انہیں شروع کیا اس کا آغاز کیا اور جس کی انتہا اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانویں میں ہوئی اور اس دوران تمام حکومتوں نے اس عظیم دفاعی پروگرام کے لیے اپنا حصہ ڈالا وسائل دیئے توانائیاں دیں محنت کی اور ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں ایٹمی قوت منایا تھا اور قیامت تک دشمن پاکستان کے طرف میلی آنگ سے نہیں دیکھ سکتا اس مجسمے کو اس کو آگ لگا دی زیادہ کوئی ملک دشمنی ہو سکتی ہے میں سمجھ تھا ہوں کہ آج ہم سب یہاں پر بہت دکھی دل کے ساتھ موجود ہیں اور اس پشاور ریڈیو پاکستان میں جب آزادی کی صدائیں بلند ہوئیں تو آپ سب کو ظہور آزر کا نام یاد رہنا چاہیے مستوى حمدانی کا نام یاد رہنا چاہیے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تاریخ کے اور آق میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے یہاں پھر پر جس طریقے سے جو آقائبز ہیں ان کو جلا دیا گیا دنیا کی قومیں تو اپنی شناخت کو تاریخی ورسوں کو وہ تو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اس سے بہرمند ہوں فیض یاب ہوں اور یہاں پر آرکائبز کو راکھ کر دیا گیا کاش کہ وہ ڈیجیٹائز ہو چکی ہوتی لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ سوت القرآن کا حصہ بچ گیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے وہ دکھاتا ہے اپنے بندوں کو کہ کس طرح وہ جب چاہے وہ ہر اس چیز کو محفوظ کر لیتا ہے جس کو وہ چاہے اور ہر اس چیز کو برباد کر دیتا ہے جس سے وہ ناراض ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریکارڈ کا تباہ ہونا سو سالہ ریکارڈ کا تباہ ہونا ہم نے خود اپنے ایک ورشے کو اپنے ہاتھوں سے راک کر دیا یہاں پر میں جن اس انٹسٹیوٹ کے اس ادارے کے جو کارکنان ہیں جو افسران ہیں جو کام کرنے والے میں ان کے خوشلے اور شجاعت کی دل کی گرائیوں سے دار دینا چاہتا ہوں اور ان دو نوجوانوں نے عبداللہ اور نصیر نے جس طریقے سے ان بلوائیوں کا مقابلہ کیا اور زخمی ہو گئے میں ان کی شجاعت کو اور جرد کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اسی طرح کے واقعات نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کی ہے چاہے وہ ہمارے مسلح فاج کے جوان ہوں یا عام شہری ہوں میں یہاں پہ مجھے انہوں نے بتایا کہ اپریل اور مئی کی ان کو تنہائیں ان کو نہیں مل سکیں مئی کی تو میں فل فار ان کی تنہائوں کی ادائیگی کا اعلان کرتا ہوں اور میں شکر اگزار ہوں مزیری خزانہ کا جنہوں نے یہ مجھے فرمایا کہ آج ہی اس کا بندبس کر دیں گے اور انشاءاللہ یہ فنڈز وزارت اطلاعات کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ اگلے اٹھالیس گھنٹے میں انشاءاللہ یہاں پر پہنچ جائیں گے تاکہ آپ کی مئی کی تنہائیں آپ کو مل جائیں میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر میرا یہ جو دورہ ہے اور میرے تمام ساتھیوں کا یہ محج ایک نمیشی دورہ نہیں ہے یہ دورہ اس تاریخی جگہ کا اس بات کا ثبوت ہے کہ کس قدر پاکستان کے بائیس کھڑو امام حکومت اور تمام درجہ بدرجہ صوبائی حکومت ان کے عراقین اور متلقہ کارکنان اور افسران کس قدر رنجیدہ ہیں کہ ایسے دل خراش واقعات کے بعد ہمیں اس بات کا اب اندازہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ انتہائی شرمناک کام سر انجام دیا ان میں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں ان میں اور دشمنان پاکستان میں کوئی فرق نہیں آج ہم اس بات کا یہاں پر اہد کرتے ہیں اس خدا بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہ ہم اپنی دوانائیاں مجتمع کر کے ہم انشاءاللہ پوری قوم مل کر اس بات کا اہد کرتی ہے کہ نیور ایسے واقعات کا جو کہ ہمارا عرضی دشمن بھی نہ سوچ چکا وہ اپنوں نے دشمن بن کر دہشت گرد بن کر یہ واقعات جو انہوں نے سر انجام دیئے ہیں قانون اور آئین کے مطابق ان کو ضرور سزا ملے گی تاکہ قیامت تک کوئی دوبارہ اس طرح کی جرت نہ کر سکے میں محترمہ مریم اور مزیب صاحبہ کو گزارش کروں گا کہ یہاں پر مرمت کا کام فیل فور شروع کرائیں اور اس کے لئے یقیناً یہ امرجنسی میں کام ہونا چاہیے یہ قدارہ دوبارہ پاکستان اور پاکستان سے باہر اپنی لہروں کے ذریعے ہمارے عظم ہمارے قوت برداشت اور ہمارے ولونوں کا ذکر کر سکے کہ تمام مشکلات کے باوجود بھی انشاء اللہ ہم قائد عظم کے پاکستان اور اقبال کے پاکستان کا خواب ضرور شمرندہ تعبیر کریں گے پاکستان پاہند اللہ